موسیقی السلام علیکم کیسے آپ صرف لوگ میں آج ایک اسی جگہ پر مجود ہوں جو جگہ بہت ہی پیاری ہے اور یہاں پر پہنچنے کے بعد مجھے احساس ہوا اور میں شاید رک نہیں پایا میں بساختہ ہوگر مجھے نکالنا پڑا اپنا مائک جو کہ میں نے بینگ میں رکھا ہوا تھا اور پھر میں نے یہ ویڈیو بنانی شروع کی میں آپ کو سب سے پہلے ایک ویو دکھاتا ہوں یہ دیتے ہیں یہ ہے میرے اردگرد کا ویو ٹھیک ہے اور یہاں پر آنے والے لوگوں کی انجوائمنٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے سمجھ لیں کہ یہ کچھ میرا دوست ہے بیٹھے ہوئے یہ پلیس اس طرح کی ہے میں ابھی تک نام نہیں آپ کو بتاؤں گا نام میں آپ کو اس کا بتاؤں گا تو نام اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی آرہا ہو تو آپ کوئی نام کمنٹ میں پہلے ہی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جس جگہ میں موجود ہوں تقریباً لاہور سے اگر میں آن ورڈ لگا ہوں تو تقریباً دس سے بارہ گھنٹے کا سفر تو ایک الگ اور اس کے بعد سوڑھے تین گھنٹے کا ایک سفر کرنے کے بعد میں ہم یہاں پر پہنچے ہیں پہنچ کے بھوک پیاس ہر چیز ختم ہو گئی اور اتنی خوبصورتی دیکھ کر میں اپنے دل سے یہ الفاظ کہنے پر مجبور ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس طرح کے نظارے میں واپس دوبارہ آ سکوں آئی سے پہنچ سات سال پہلے میں آیا تھا یہاں پر تو کبھی لائف میں اس طرح کا دوبارہ اتفاعت کوئی ایسا جلدی نہیں ہوا کافی ٹائم کے بعد یہ موقع ملا ہے کہ یہاں پر میں آیا ہوں تو فائنلی میں نام ریویل کرنے لگا ہوں اس جگہ کا یہ جگہ سواد سے آلموسٹ آئی تینک کوئی 150 کلومیٹر کا دسٹنس ہوگا اور اگر آپ کلام سے آتے ہیں آنوٹ تو یہ 40 آلموسٹ 40 کے قریب جو ہے وہ کلومیٹر کا بنتا ہے دسٹنس تو اس جگہ کا نام ہے جی مہوڈن لیک اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اس جگہ پر پہنچنے کے بعد میں تو لٹرلی بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اور میں اپنا ایکسائٹمنٹ اس طرح سے شوہر نہیں کر سکتا لیکن ہم شاید اتنا یہاں پر چکے ہیں چل چکے ہیں کہ میرا ابھی دل جو ہے وہ بھرا نہیں ہے ابھی کھانا کھا کے تھوڑا اور آگے نکلیں گے تو خوبصورت جیل ہے مہوڈن لیک اور یہاں پر فیملیز آئی ہوئی ہیں اس وقت آپ کو باتا ہے کہ سمر جو ہے وہ اپنے آپ وہ تاب پر ہے تو اس طرح کی گرمی میں لوگ اپنی گرمی دور کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں نورڈن ایڈیاز کا رخ کرتے ہیں انجوائیمنٹ تو ایک الگ بھائی جو آپ کا ٹریول ہے نا اسی سے آپ کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں پھر آپ اس جگہ پر پہنچ کے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو شاید پہاڑ ہیں یہاں پر مختلف قسم کے آپ کو درخت نظر آتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کی بیوٹی ہے جس میں سمجھ لیں یہ چیز جو ہے اس میں چار چاند لگا دیتی ہے اور وہ یہ ہے یہاں پر اخروٹ اور ڈیفرنٹس ٹائپ کے ڈرائی فروٹ ہیں ان کے درخت ہیں وہ مطلب ان پر ابھی تازہ پھل لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ڈیفنیٹلی وہ جب پکتا ہے اور اس کے پر ایک پروسس ہوتا ہے اس کے بعد ہم اسے تھاتے ہیں تو خیر انجوائیمنٹ ابھی ٹاپ پر ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پر پوری کوشش کے ساتھ وہ والے بی روز بھی دکھاؤں گا جو یہاں کی بیوٹی ہے ٹھیک ہے اور وہ شاید تھوڑے سے اس طرح کے ہوں کہ جس میں پانی بہہ رہا ہے اور آپ ایسے کوئی بھی دیکھنے والا یہ دیکھنے کے بااد رہنی سکے گا اس طرح پر آنے کے لیے بڑی کمال کی تھنڈی ہوا چال رہی ہے شاید مائک میں اس کی دیسٹورشن بھی آپ کو آرہی ہوگی لیکن جو بیوٹی ہے نا وہ پہاڑوں کی وہ انڈ لیول ہے تو آئیں فیملی کے ساتھ انجوائے کریں گرمی ہے گرمی کو تھوڑا چل کرائیں اور ہم جب بھی ایسی جگہ پر آتے ہیں تو موسٹلی فیملی کے ساتھ ہمیں انجوائے کرنا چاہیے اور یہاں پر آ کر ہمیں کچھ سپینڈنگ کرنی چاہیے جس سے یہاں کے لوگوں کا بھی ڈیفینیٹلی روزگار چلتا ہے تو یہ ایکس طرح کا ہے سلسلہ یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جھیل ہے ٹھیک ہے اور یہ پانی یہاں سے آرہا ہے یہ فریش واتر ہے یہاں کے لوگ موسٹلی اسی پانی کو پیتے ہیں لوگ یہاں پر آفٹنگ کر رہے ہیں بوٹنگ کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ دیکھیں گھوڑے پر سواری کر رہے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ پاکستان کا فلاگ بھی کسی نے لگایا ہوا یہاں پر تو اوبرال بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ پہاڑ ہم کافی پیچھے چھوڑ رہا ہے جس پر درف ہے تو ویلوگ کو یہاں پر انڈ کرتا ہوں اپنا بہت صحیح کیا لکھے گا ٹھیک کر رہے ہیں اللہم موسیقا موسیقا